جازی ویڈیو باکس کی دوستو السلام علیکم کیچن میں کھانا بناتے ہوئے کھانا جل جانا یا برطن کے ساتھ جل کر چپک جانا ایک عام سی بات ہے اور آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہوگا اس کا اگلا مرحلہ سب سے مشکل ہوتا ہے اور وہ ہے کڑاہی پتیلے یا پین کی صفائی آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں اس مسئلے کا ایک انتہائی آسان حل اچھی طرح سمجھنے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نان سٹک پینٹ سے جب کوئی چیز جل کر چپک جائے تو اس کو صاف کرنے کے لئے کن باتوں کا دھیان میں رکھنا ضروری ہے اور اس کو کس طریقے سے صاف کرنا ہے تاکہ اس کا نان سٹک پینٹ بھی خراب نہ ہو ان سب باتوں کے بارے میں میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں چونکہ آج کل کچن میں اکثر نان سٹک چیزیں ہی استعمال ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آئل استعمال نہیں کرنا پڑتا یا بہت کم استعمال کرنا پڑتا ہے اور یوں ہم اپنی صحت کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے استعمال میں سب سے بڑا پرابلم ہی یہ آتا ہے کہ اس کی ٹیفلون لیئر بہت جلد خراب ہو جاتی جب بھی آپ نے سٹیل کی چمچ یا لوہے کی چیز لگائی تو ہلکی سی رگڑ سے بھی اس کی لیئر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اگر کوئی چیز جل گئی اور آپ نے فوراً اس کو صاف نہیں کیا تو یہ چیز بھی نان سٹک میں خرابی کا باعث بن سکتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ نان سٹک پین کو بغیر نقصان پہنچائے کیسے صاف کر سکتے ہیں کیسے اس کی لائف کو بڑھا سکتے ہیں اور کیسے سیف طریقے سے اس کو سٹور کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ نان سٹک پین دیکھئے اس میں کھانا مکمل طور پر جل چکا ہے جبکہ اس کا ہینڈل اور اوپر والے کنارے پوری طرح گریسی ہو گئے ہیں اگر اس کو صاف کرنے کے لیے ہم سٹیل کے تار سے اس کو رکڑیں گے تو اس کی تیفلون لیئر فوراً خراب ہو جائے گا یہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کھانا بنانے کے بعد نان سٹک پین کو اسی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں اس سے یہ پین سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے اور اس کی لائف کم ہو جاتا ہے اب ہم چولہ جلاتے ہیں اور میڈیم فلیم پر پین کو رکھ دیتے ہیں اور اس میں ایک گلاس پانی ڈالتے ہیں یہ سرکہ ہے جو عام طور پر ہر کچن میں موجود ہوتا ہے اور ہر چائنیز کھانے میں استعمال ہوتا ہے اس پانی میں آدھا کپ سرکہ ڈالیں گے یہ یاد رکھیں کہ سرکے کا اثر بہت تیز ہوتا ہے اگر آپ نے پہلے سرکہ ڈال دیا تو اس سے اس کی ٹیفلون لیئر خراب ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے جب یہ ذرا گرم ہو جائے اور اس میں سے بابلز بننا شروع ہو جائیں اب اس میں یا تو لکڑی کا سپیچولیا استعمال کریں گے یا پھر پلاسٹک کا کبھی بھی نان سٹک پین میں سٹیل کا چمچ مت استعمال کریں اس سے پین میں سکریچز پڑ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی ٹیفلون لیئر خراب ہو جاتی ہے اب ہلکے ہاتھ سے اس کو پین میں رگڑیں گے اور آہستہ آہستہ اس جمی ہوئی لیئر اور آئل کو کھرچنا شروع کریں گے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی جلا ہوا کھانا پین سے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس طرح جو بھی جلی ہوئی لیئر تھی وہ بھی صاف ہونا شروع ہو گئی ہے سرکہ اس میں بہت افیکٹر طریقے سے کام کرتا ہے اور اس میں جمی ہوئی آئل کی لیئرز کو بھی بہت اچھے طریقے سے صاف کر دیتا ہے چار یا پانچ منٹ تک اس کو بوائل کرتے رہیں گے اور آہستہ آہستہ چمچ ہلاتے ہوئے اس کو صاف کرتے رہیں گے اب یہ جلی ہوئی لیئرز اور سائیڈ والی آئلی لیئرز سب آپ کو پانی میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ پورا پین صاف ہونا شروع ہو جائے گا اور اب یہ دیکھئے کہ سارا جمع ہوا کھانا اور جمع ہوا آئل اب الگ سے اور پانی کے اوپر نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور اب آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس کھانا بنانے کے بعد پین کو دھونے کا ٹائم نہ ہو تو اس میں پانی بھر کر رکھ دیں اس سے یہ ہوگا کہ آئل کی لیئر نہیں جمع گی اور پین خراب نہیں ہوگا پھر جب آپ فارغ ہو تو اس کو نرم سپونج سے ڈش جل لگا کر دھولیں اب فلیم آف کرتے ہیں اور اس پانی کو نکال دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پین کافی کلین ہو گیا ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ابھی بھی کچھ کچھ آئلی ریزیڈیو رہ گیا ہے تو اب اس کے لئے یہ کریں گے کہ ایک باول میں تھوڑا سا نیم کرم پانی لیں گے اور اس میں تھوڑا سا ڈش جل مکس کریں گے یہ یاد رکھیں کہ نانسٹک برطنوں کی صفائی کے لئے کبھی بھی ہارڈ سائٹ سے سکربر استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے پین میں سکریچز پڑ جائیں گے اور نہ ہی برطن دھونے والا سابن استعمال کریں اس سے دو طرح کا نقصان ہو سکتا ہے ایک یہ کہ اس کی ٹیفلون لیئر خراب ہو جائے گی اور بعد میں اس کے پرٹیکلز کھانے میں شامل ہو کر آپ کی صحت کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیشہ سپونج کی سوفٹ سائٹ ہی استعمال کریں اس کو ہلکے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پین میں رب کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی آئلی لیئر بھی اتر گئی ہے اور یہ ایک دم صاف نظر آنا شروع ہو گیا کیناورمر جمی ہوئی گریسی لیئرز کو ہارڈ سائٹ سے رگڑ کر صاف کریں تو تھوڑا سا رگڑنے کے بعد یہ بھی ایک دم صاف نظر آئے گی اب اس کو نیم گرم پانی سے دھو کر سوفٹ پیپر ٹاول سے یا نرم کپڑے سے ڈرائی کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دم بالکل صاف ہو گیا ہے اور ایک دم نیا لگ رہا ہے اس کو سٹور کرتے وقت درمیان میں ہمیشہ پیپر ٹاول یا نرم کپڑا رکھیں اس سے اس کی لائک بھی بڑھے گی اور اس کی ٹیفلون لیئر بھی خراب نہیں ہو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکبان